السلام علیکم کیسے آپ لوگ خیلی سے ہیں اور میں بھی اللہ کرم الحمدللہ ٹھیک ہوں میں کرتا ہوں آپ بھی ٹھیک ہوں گے کچھ موضوعات ہیں جو دل میں ایک طرح سے طوفان مچا رہے تھے بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ میں نے پڑھی ہیں سنی ہیں سیکھی ہیں اپنے گھڑوں سے تو وہ چند باتیں میں شیئر کرنا چاہتا ہوں آج کر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بہت ہی انزائٹی ڈپریشن اور پرشانی اور اپنے معاملات میں ایسے گم ہوتے جا رہے ہیں کہ ان کا جو ایک طرح سے ٹینشن وہ کیریئیڈ ہوتے جاری ہے دن بہت ہی اپنے ذہنی تھکاؤ کے شکار بنتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور ہمارا اسلام اگر ہم اسلام سے ریلیٹڈ کتابیں پڑھیں تو ہمیں اس میں بھی بہت سارے ایسے معاملات ملتے ہیں جسے حسد ہے حسد جو ہے اسلام میں منع ہے کسی سے حسد کرنا کسی کے پاس گاڑی آگئی کسی پاس بینگ بیلنس آگیا ہاں حسد ہم نہیں کر سکتے مگر ہم رشت کر سکتے ہیں مطلب اللہ تعالی نے اسے عطا فرمایا تو اس کے توسط سے اور اس کے اللہ تعالی اس کو بھی عطا فرمائے اور مجھے بھی عطا فرمائے تو یہ تو ایک طرح سے ثواب بھی ہے اور لوگ حسد اب سائنٹیفک بھی سے دیکھا جائے تو حسد کی بھی بہت سارے مقصانات ہیں حسد اگر کوئی کرتا ہے تو وہ گناہ میں تو پڑھے مگر ساتھ ہی ساتھ وہ ذہنی کفت اور انزائٹی کا بھی شکار ہوتے جائے دن بہت ہی کسی کے پاس گاڑی آئی ہمارے پاس نہیں ہے تو حسد کر کے ہم اپنے معاملات اپنے بیماریاں اور بڑھاتے جا رہے تو آیا کہ اگر اچھا یہ ہو کہ ہم دوسروں کو دیکھ کر ان کو دعائیں گے اور اللہ تعالی سے یہ دعا کریں اللہ تو نے اس کو عطا فرمایا اس کی برکت سے اس کو بھی عطا فرما اور مجھے بھی عطا فرما تو بہت ساری ایسے معاملات میں نے پڑھے ایک کتاب ہے بہت آپ بھی پڑھئیے کہ بہت اچھی کتاب ہے اس میں بہت سارے ایسے واقعات لکھے ہیں جس سے بہت ہی دلی سکون ملتا ہے کہ اگر پرشان ہی آگئی ہم پر پروم آگئی تو اس کو ہم بلکل اچھے طریقے سے سلٹ کریں گے بہت جگہ یہ سننے میں ملتا ہے کہ ٹینشن سے پرشانی آپ کی ختم نہیں ہوتی اور بڑھتی ہے تو بلکل یہ فریکٹ بات ہے ہنڈرڈ پرسن اٹھ سا ٹرو ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس آپ کے کوئی پرشانی آجاتی ہے آپ کوئی آپ کے ساتھ فراڈ کر دیتا ہے کوئی آپ کے پیسے چھین لیتا ہے بزنس میں نقصان ہو جاتا ہے یہ سارے معاملات ایسے ہیں کہ اس میں آپ کو آپ کو سبر کرنا ہے اللہ تعالیٰ اس کا عجر عدا فرماتا ہے اور ہماری بھوزرگان دین رحمہ مللہ و گمین سے بھی یہ مطلب سادی رہے ہیں ان کے واقعات پڑھتے ہیں سبر کا ایک بہت ہی بہت ہی امپورڈنٹ ہے اسلام میں بھی اور اگر ہم اپنی لائف ہم بھی اگر سبر رکھیں تو بہت کچھ ہم حاصل کر سکتے ہیں اور اسپیشلی ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں دیکھیں ہمارا اسلام کتنا پیارا ہے کہ ہمیں جو بھی دی گئی ہیں جسے ہمارے معاملہ لیس ہیں کہ ہمیں گناہوں سے بچنا ہے ریاکاری سے بچنا ہے اجوب پسندی سے بچنا ہے اور بہت سارے دیگل معاملات سے بچنا ہے تو یہ ہمیں بتائے گئے یہ اگر اس میں اسلام تو ہمیں حکم دے رہی ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھی طور پہ بھی ہماری سہر کے لیے اچھا ہے اگر ہسد جو حاصل بندہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی سمجھے اچھا نہیں رہ سکتا اس کو کچھ نہ کچھ بیماریہ لگی رہیں گی وہ دن بہ دن یعنی سوئے گا تو کڑ پہ رہے گا یعنی اس کو ملا مجھے نہیں ملا تو اسی طرح سے بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرض کیے ہیں اس میں بھی لاکھوں حکمتیں ہیں اس میں بھی دانائیں ہیں بہت حکمتیں ہیں بہت ایتھکس ہیں تو آپ میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی انزائیٹی کا مریض ہے یا ٹینشن یا ڈپریشن کا ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دعائے دینے والے بن جائیں تو انشاءاللہ ہماری جو بھی پریشانیاں یہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ختم ہو جائیں گی اور ہم ہماری زندگی ایسی سٹارٹ ہوگی کہ انشاءاللہ زندگی میں جینے کا مزا جائیں گا وہ یہ نا ایک بہت اچھا سا شیر ہے کہ جینے کی پہچان ہے تو کچھ جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر مٹا دیں اپنی ہستی کو اگر کوئی مرتبہ چاہے کہ دہناخات میں مل کر گلو گلزار بنتا ہے تو آج کا میرا یہی میسیج تھا کہ اگر آپ اس پریشانی میں مقتلہ ہیں تو برائے کرم انزائیٹی ٹینشن ڈپریشن کیونکہ آج محول ایسا دیکھا جا رہا ہے بہت تناؤں ہیں محول میں بہت بھٹن محسوس ہوتی ہے پہلے اگر برات اس سے پہلے آپ چلے جائیں آج سے تیس چالیس سال پہلے یا بیس سال پہلے چلے جائیں تو لوگ خوش رہتے تھے آپس میں جو نائبر ہوتے تھے یعنی مطلب یہ بہت سکتہ ہوں میں کہ کسی گھر پہ کھانا بن رہا ہے تو ایکسینج ہو رہا ہے ٹھیک ہے گھر سے گھر ملے ہوئے ہیں آپس میں بھائی چارے سے رہ رہے ہیں اب وہ چیز پائے نہیں جاری ہمارے معاشرے میں اگر ہم یہ چیز ختم کر دیں تو یقین کریں ہمارا گھر کا گھر بلکل مطلب ایسا ہو جائے گا کہ مثالیں دیں گے لوگوں آج کا میسیج میرا یہ ہی ہے بس لوگوں میں یاد رکھئے گا